نحمده و نسلم و نسلم و علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابه و اہل بیتہی و علیاء امتہی امعی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید و فرقان مجید کل نفس زائیقت الموت عمد باللہ و رسوله و صدق اللہ المولانا العزیم جس گھوراہت کا تذکرہ کیا گیا اس کو سرا قرار نہ بدلے کی نیت سے آئیے درید پاک پڑھا اللہم سلیل سیدنا و مولانا محمد و علی حال سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات الفال خام راپن و بارد مسلیل خاضی اللہ تہاں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے آسان نہیں ہے لگوشائی کرنا بلکل اسی طرح کہ پدر کا میدان نشانہ آبو جہل ہے اب اس نوجوان کے حال کا اندازہ لگائی ہے جو ٹھیک سے ابھی لمحہ بھی نہیں ہوا ہے اور چھوئے پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے محمد اسی چھوئے پر کھڑے ہو کے شمی مدین مولانا بھی حاضر ہے غازی ملت کے سامنے اس گھوراہت میں کچھ کرنے کے لیے میں نے درود پڑھا اور اس کی برکت کا غازی ملت کی نوعوں کے ساتھ حاصل رہے گی انشاءاللہ والا تعالیٰ سب سے پہلے تو اس خانقہ سے مطالق کچھ ارز کرنا ہے لیکن ارز کرنے کے لیے میں ایک واقعہ سوڑا تھا محبوب الہی جن کا تذکرہ آگے سن لیا اور جو بات کہی گئی وہ صد نحصد نہیں اس سے بھی کچھ زیادہ فیصد ہوتا ہو تو درست ہے محبوب الہی کی بارگاہ ایک سوڑاگر آئے آتھے رہتے ہیں سوڑاگر فقرہ کی کل پتار کل پتار تھی لیکن سوڑاگر بھی آتھے رہے ایک سوڑاگر آئے اس نے کہاں ہو میرا تحنیت میری تحنیت میرا سلام قبول کی حضرت نے پوچھا کہاں سے آ رہا کہاں اس سفر میں مغدا کیا گیا محبوب الہی نے گل چھا کہ شاہو شیو شاہب الدین شہر وردین کی خانتا میں بھی گئے گئے اس سے ایک عدد پتا چرا کہ کوئی کہیں کبھی سجادہ ہو وہ دوسرے شہر کے سجادوں کا حال ہمشتہ رہے خانتا کا نام الگ الگ ہو سکتا ہے الفقراء کا نفس ہوا ہے کہ تہت سب ایک ہے نام الگ الگ ہوگا لیکن سب ایک اس شہید کی شہادت میں چریدی ہے فرسان اللہ پوچھا آپ کی خانتا میں لگائے تھے کہاں ہاں آپ سے جو عدد سیکھتے ہیں اس پر یہ کہاں ہوتی ہے کہ ہم کسی بیار میں جائیں اور وہاں کی خانتا میں وہاں کی چوٹھٹوں پہر حضر میں ہونا تو حضرت نے پوچھا ہاں کیا حال پایا حال سناو حضرت کا حال تو ہم جانتے ہیں اور یہ حال بھی جانتے ہیں حضرت تو تو سنا دے کہ کیا حال پایا کہنے لگا حضرت کے پوٹے ہیں ان کا بنام شہادتین ہے لیکن حضرت وہ بات نہ رہے حضرت وہ بات نہ رہے حضرت آپ دیدہ ہو ایسے آپ دیدہ ہوئے کہ آنکھ سے آسو جاری پھر بڑے نقت کے ساتھ فرمایا اگر کسی اچھے کے اختیار میں ہوتا کہ اپنی اولاد کو بھی اچھا کرنے تو کسی اچھے کا یہ حال نہ ہوتا یہ اگر کا فضل ہے کہ کسی کی اولاد بھی اچھی ہوتا یہ اللہ کا محصف فضل ہے کرم ہے مہربانی ہے کہ اس کی اولاد بھی اچھی ہو جائے اس اچھی اولادوں کی بھیڑ میں حضرت ابوالغوث کی اولاد کو سے آباد رکھا ہے اللہ اس کو آباد رکھا ہے میں یہ دور خوبصورت بات ہاں پر دیکھ رہا ہے کہ چشتیاں سلسلہ ہی تین اہم شاخوں سے زندہ ہے اور کہ شاخیں ہوگی وہ سخت ان شاخوں کی منہون منت ہے اور اتفاق سے بغیر کسی ارادے کے ابوالغوث کی خانقہ میں بڑی خوبصورت ترطیب سے بڑا دیا ہے یہ چشتیاں کی نظامی شاخ یہ چشتیاں کی صحابری شاخ اور یہ چشتیاں کی آخی سراج والی شاخ یہی تین اہم شاخ چشتیاں زندہ ہیں چشتیاں زندہ ہیں تو سبت ان سلسلہ زندہ ہیں دارے تقبیر دارے رسال حیثان حضورت نواز دارے تقبیر دارے رسال دارے تقبیر اس فرم سغیر یہ ہے چشتی سلسلہ سب چشتی سلسلہ تمام سلسل کی زندگی کی زمانت ہے جب تک یہ چشتی زندہ ہے ہر سلسلے کو کام کرنے کا حق ہے اور کام کرنے کی اگادت ہے اللہ علیہ سب کو سلامت رکھ رہے ہیں اور ان کے طفال سب سلسل کو سلامت رکھ رہے ہیں بات پرس کے جواز پر ہو رہے ہیں یہاں تو موقع نہیں ہے کہ دلائل کے ساتھ باتیں کی جائیں لیکن ایک دلیل وہ بھی تللہ اور دللہ والی ارز ہے کہ سنئے کسی قوم کے پاس پرس نہیں ہے ملک پہلے تو من تشبہہ کے تحت پہلہ ہو جائے کسی قوم کے پاس پرس نہیں ہے جینتی بنا جاتے ہیں کسی کے دنیا سے جانے کو نہیں بناتے ہیں وہ صرف ایک قوم بناتی ہے اور وہ ہے مسلمان اور مسلمان کی وہ جو اصلی مسلمان ہے یعنی صوفی مسلمان ملک شان اللہ اس مسلمانیت کی شان ہے پہچان ہے اکیلی پہچان ہے تشبہ کا ڈر ہی نہیں تم تشبہ کا ڈر نہیں اور نکھانا ارز میں مت نکھاؤ اور ارز کے جواز کو اگر چھیل چھائے کروگے تو یاد رکھو ارز کا جواز ہر کھو جو گے تو گمبت بھی ہاتھ سے نکل جائے اور مینارہ بھی ہاتھ سے نکل جائے اور وہ محرات کی ہاتھ سے نکل جائے دستار بندی بھی ہاتھ کا نکل گئے گا ختم بخاری کی ہاتھ کا نکل گئے گا اور روش کے ٹھکانا رکھو یہ جتنے علوم تم پڑھاتے ہو سب کی صدر وہاں تک پہنچانا مشکل ہے چاہے وہ تفسیر ہو یا حدیث ہو یا اصول فکر ہو یا اصول حدیث ہو یا ایام کلام یا تجلید ہو سب سب پیدا ہوئی ہے اور سب سب پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے اور سب دینی شان ہے اور سب دینی بہچان ہے سب بہچان کو جب قبول کر لیتے ہو تو اس کے بارے میں موٹرہ کیل کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی مو سیدھا کرو اچھا نہیں لگتا موٹرہ کرنا مو سیدھا رہے تو اچھا ہے اور موٹرہ کرنا اگر میں نے کیا اگر لاتو سعید حق نہ کر لے الناس اپنے مو کو ٹھلہا بچیا کرو لوگوں کے لئے مزر کو دوستوں ہو رہتی میں صرف دو تین اشارے کر کر رخصت سجاؤں یہ بڑا اہم ہے آپ نے ایک تصمیر بھی سمات کرنی خطیب الہند کی اب تو کلام آگئے آپ کو تصمیر ہی آئے گی اور اگر کوئی کلام لیکھ سکتا ہے تو وہ بھی ہے بوجھو اس کا کلام آپ سنیں گے تو سمجھ بھی آئے گا کہ کلام کس کو کہتا ہے فی الحال تو تصمیر سن لی یہ جو لفظ اس میں استعمال مات بڑی خوبصورت کا آئے گا کلو لفظن زائے قتل مہ اردو والوں کے لیے بڑی نعمت میں پڑھا رہا خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اردو کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ عربی اور فارسی کے طرف پڑھتے ہوئے قدم اردو کے حوالے سے اگر پڑھتے ہیں تو بڑے آسان ہو جاتا ہے کلو نفظن زائے قتل مہ اس میں صرف چار لفظ ہیں کل کو آپ پہچانتے ہیں نفظ کو اگر نہیں پہچانتے تو پہچان لیجئے یہ عربی کی خوبی ہے کہ زبر زیر پیش ذرا ذرا سا فرق ہو اور معنی میں انقلاب آگا ہے نفظ زندگی کو کہتے ہیں اور نفظ زندگی کی دلیل کو کہتے ہیں نفظ کہتے ہیں ساس کو اور نفظ کہتے ہیں جس کے پاس زندگی کی ساس کو تو نفظ سمجھ جائے ہیں اب مردو والے کو ذائقہ نہ سمجھ میں آئی یہ ہوئی نہیں سکتا جان جائے سر ہمی سے ہاں پا چھوڑے نکا بینا ذائقے کے لکھانے چاہتے ہیں اور موت جانی پہچا نہیں یعنی پتہ چلا کہ جاملے کے لیے عیسائی نے صرف ایک لفظہ دو تھا نفظ قرآن فہمی کو آسان ہونا چاہیے اور قرآن فہمی کی طرف آگے پڑھنا چاہیے ہستے بھولتے قرآن سے سنجیدی نصیب ہو جائے کیا کہنا تو بزرگ و دوستو اور یہ جو لفظہ سائے کا استعمال ہوا یہ بڑا حال ہے پتہ نہیں کہ اتنے مفسرین ہیں جنہوں نے اس کا معنی لیا کہ سکتوں مرنا بس ایک جنگلے میں تفسیر کرتے ہیں کہ سب کو مرنا ارے یہی کہنا تھا پربردگار کو تو سائے کا کیوں گیا سب کو مرنا تو لفظہ سائے کے کیا سیادیت اتنا سور امفیسس ساری تان چھوٹ رہی ہے سائے کے یہ سائے کا اچھا 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 بات بہت سمجھا نہیں آج کو دیکھ چاہا بزرگوں کیا دیکھ چاہا دولت میں دلیل نہیں ہے دولت والوں کی کمی نہیں ہے دان سے دولت ضرور ہے لیکن دیکھ کیا رشتہ دولت سے نہیں ہے اس کا رشتہ دیوان سے ہے اس کا رشتہ خانجہ سے ہے اس کا رشتہ مقدوم سے ہے اس کا رشتہ صوفی سے ہے دولت سے نہیں ہے دیکھ کیا رشتہ اور اس دیکھ کیا رشتہ ہم نے تم میں قائمہ ہی کیا ہے ہمارے مولا میں قائمہ کیا ہے جو کسی زندے سے ملے کچھ آئے اور وہاں کھو چکھے نہیں اس میں مردے سے ملے کھا دلیل تو یہی ہے کہ دستر خان کچھ رہا آتے گا اکھا دے گا زندے کی ہاں آئے ہو زندہ نہیں کھا چکھنے والے کتھر ہیں کوئی ہے جو چکھے یا ایسا کیا جائے گا کہ سب کو بلائے جائے اور کہا جائے گا کھانا کھانے والے کھائیے رائیے چکھنے تو آپ نے اسے سب آدمی کہے گا چکھنے کے لیے تو ایک کھا جائے گا یہ اتنے لوگوں کو چکھنے کی جائے گا ایک آدمی کو چکھا لیے وہ فیصلہ کر دے گا نمک مناسب ہے کہ نہیں مسالہ چھیک ہے کہ نہیں چاول میں کنی ہے کہ نہیں شوگر چھیک سے پڑا ہے یا نہیں پڑا یہ تو فیصلہ آئے گا تو سب کو کیوں چکھا تھا اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب سب کے لیے ذائقہ ایک ہو تو سب کو نہیں چکھایا جاتا اور جب سب کو چکھانا ہے تو اس کے مطلب ہوا کہ سبان بدلتی جائے گی کھانے کے سائیتہ بدلتی جائے گی سبان بدلتی جائے گی آوہاں لے لو 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 تم کو بنا چاہے گا کہ اس کا سائیتہ کیا ہے اسی لیے سب کو سائیتہ چکھتا ہے جانا ہے کہ سب کا چاہے گا سائیتہ الگ الگ ہے سواد الگ الگ ہے پہلی بات تو یہ سمجھے گا اب ایک بات اور اور آخری بات بات ہاتھ لگا ہو اس لیے کہ ہمیں بھی تقریب سکنی ہے سنانی نہیں ہے ہمیں آپ کے پہتنا 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 ہے سائیتہ نہیں بہتنا نہیں بتا نہیں سب کے لیے الگ الگ ہے کے لیے یہ تو پر پر دکھار میں بہتنا ہے اچھا اب ایک آخری بات بتا کیسے چلے کہ سائیتہ ہے کیا اس کا بتا کیسے چلے کہ سائیتہ ہے کیا دیکھو ذرا ٹھیک سے سمجھے یہی سائیتہ ارس تک 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 جاتا ہے یہی سائیتہ ارس تک تک جاتا ہے اگر سائیتہ گھڑا جائے جو گھو میں رکھے اُٹھا رہے باپ رہ باپی تو بڑا تیتا اور تیتا ہے تو ارس کیا ان کو زہمت ہوتا ہے شرلندگی ہوتا ہے یہ بڑی پریشانی ہو جائے یاد رکھو ارس ارس زائیتہ کا نام ہے کہ اگر بے آمالی اور بد آمالی بھی ہے اور آگے آئے عمالبوس کی دی بھارگاہ میں تو ارس کہتے ہیں اُس کو بدکار بھی ہو تو اُس کا چہرہ نورانی بنا دے عرس اسی لئے بنایا جاتا ہے کہ اکیلے اکیلے نوازنے میں وقت لگتا ہے اور ممکن نہیں ہے اکیلے اکیلے نوازنے سفر بلا لیے جاتا آہ 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 ارس ہے دی vanی ارس ہو پیارا آپ کا کسی پرامر دیتا ہے کہ کوئی مل جایا ہے اکھڑے گھرنے کے ساتھ ارے بھراتی سب اچھا چھوڑا پہنے کا ہے نہیں پہنے تو کولا پہنا دے کا ہے ارے تو بھرات جائے گا ایسے جائے گا تو اکھڑا دروس کر لے بھرات چھوڑا دروس کر لے لا دامنا تو بر رحمت اللہ ان اللہ یکر الظلوم جمیدہ ملاشدہ آج اس ہے تم سب بھراتی بنائے گئے ہو تم کیا آوگے لائے گئے جس نے لایا ہے بستوار میں چھوڑا آخری بات عزاقے پر ثبوت حدیث پاک سناتا ہوں حدیث کا مفہوم ارز کرتا ہوں کہ حضور صرفر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روض شہدہ حاضر ہو شہدہ حاضر ہو اور شہیدوں سے قطاب آتا بل افیل ساتھ حفوق کو میں مختصر کرنا ہوں شہیدوں سے قطاب بلنا بول ہو کیا چاہتے ہیں بولو کیا چاہتے ہیں بولو کیا چاہتے ہیں کیا سروں نے ہے کون سر کچھوڑا لے کیا ہے لامر کس کے پھیلائے ہیں اتاو کیا چاہیے تمہیں یہ اپنے آپ کو خود بڑا عزاز ہے مجھ سے پوچھ یہ تو میں کہوں گا کہ جس لوگوں دونوں کہے گی پروردگار تو صرف اتنا کہتا رہے کہ تجھے کیا جاہیوں میں سندھا رہوں یہ بھی اپنے آپ میں سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بعد تھی نعمت و نعمت ہے تو بھی یہ کہہ دیا کہ بہت جاہتا ہے یہی بہت بڑی نعمت لیکن شہید کہے گے کیا جب آپ کیا دیں گے اگر بہت حسن حضرت دیوان ابوالغایب اور ان کے سجادہ رشید حضرت سیدرہ شمس الزہاہ اور ان کے موجودہ سجادہ رشید جناب زفر اقبال سا ہے اور ان کے بلند اقبال سا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے کے لئے اور سب کی بارگاہ میں سلام کے ساتھ شہدہ کا جواب سمات فرمہ ہی آئی کہ شہید جیسے ہی موقع ملے گا کہ پولے عرض کرے برور بردہ رب تعالیٰ بس اتنا تعلق کر دے کہ ایک بار اور شہید ہونا چاہتا ایک بار اور شہید ہونا چاہتا موسیقی